اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید آپ سارے ٹھیک ٹھیک مزے میں ہوں گے تو جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جائیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کر سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو یہاں پر میں آج بنا رہی ہوں منی پیٹا بائٹس اس کے لیے دو راڈی کر لیتے ہیں ایک کپ میدہ لیا ہے ہاف کپ میں نے گنگنا پانی لیا ہے نیم گرم اس میں ہاں ون ٹی سپون چینی اور ون ٹی بل سپون ایس ڈال کے مکس کر کے پانچ کنٹ کے لیے پانی کو چھوڑ دیں گے تاکہ ایسٹ ہماری اچھے سے پھول جائے تو یہاں پہ ہماری یہ پانی جو ہے ریڈی ہو چکا اس کو تھوڑا سا ہم پھولنے دیں گے تو دوسری طرح میدے میں ہم ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی بل سپون ہم گھی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے پھر ہم اس کے ساتھ گونتے جائیں گے یہاں ون ٹی بل سپون ہم نے گھی ڈال دیا ہے مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ڈال کر اس کو گونتے جائیں گے اور یاد رہے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا نہیں تو دو قابو کرنے مشکل ہو جائے گی کیونکہ بعد میں جب یہ پھولتی ہے نا تب بھی ٹھوڑ سوفٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر پانی تھوڑا آپ نے ہاف کپ بھی میں نے لیا ہے آپ بھی اتنا لیجئے گا ایک کپ میں دے کے حساب سے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے سارا ڈال دوں گی اگر ضرورت پڑے گی میں نے پانی تھوڑا سا گرم کر کے ایکسٹرہ رکھا ہوا تو کیونکہ یہ تھنڈے پانی کے ساتھ نہیں گوندنا ہم نے تو یہ دیکھیں میں نے پانٹ سے آٹھ منٹ اس کو گوندھا ہے کتنی اچھے سی ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم چھوڑ دیں گے گھنٹے کے لیے رائزونے کے لیے دوسری طرح ہم چکن کی طرف آ جائیں گے چکن کو جو ہے ہم میری نیشن کل لیں گے یہاں پر میں نے چکن کو بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیسیس کیوز میں کلی ہے ون ٹی سپون وہاں چھوٹ کا مسالہ ڈال لیں گے ہاف ٹی سپون کٹیلہ مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون میں پیسا گرم سالہ یہاں ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون ہم حلدی ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا چکن کا بہت ہی اچھا سا کلر آئے گا اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی کم لال مرچ پیسی ہوئی اور نمک بھی تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ میونیز میں بھی ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں ہم نے اس میں بھی دور میں بھی ایڈ کیا ہے اس ساپ سے ڈالیں گے یہ چکن ہو گیا ہے ہمارا مکس اس مسالوں کو مکس کرنے پر بعد میں اس میں ون ٹیبل سپون گھی بھی ایڈ کروں گی اس سے ہماری چکن کا ٹیسٹ اور زیادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں چکن جو ہے ہمارا مکس ہو چکا اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں تو فرنس یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد جو ہے ہماری ڈو ریڈی ہے چکن ریڈی ہے سب سے پہلے ہم چکن کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر ہم اپنی ڈو کی طرف آ جائیں گے یہاں پر میں نے تبے پر تھوڑا سا گی آٹ کیا ہے بہت زیادہ ہی اپنے ڈالنا تو یہاں پہ چکن کو ہم تھوڑا سا نکس کریں گے پھر اس کو دس منٹ کے لیے دھم پر چھوڑ دیں گے دس منٹ کے اندر ہی اپنا پانی چھوڑے گا اور اسی میں ہی یہ گھل جائے گا کیونکہ یہ چکن ہمارا ایک تو بونلہ سے دوسرا اس کو میں نے میرینیشن کیا تھا تو وہ جلدی گھل جائے گا تو اس کو ہم دھم پر چھوڑ دیتے ہیں اب آجاتے ہیں ہم اپنی ڈو کی طرف اس کو ہم نکال لیں گے اس کی پہلے تو ساری ائر نکال لیں گے پھر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سا پیڑے بنائیں گے یہ دیکھیں اتنی سوف ہماری ڈو بنی ہے تو میں آپ کو اس کی پیٹا بائٹس دکھاؤں گی آپ کو باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھر پر بھی ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی چکن ہمارا آٹھ ننگ کے بعد اور اس طرح کی شکل میں آ چکے ہیں اب اس کو تھوڑا سا مبونیں گے اور اس کو ہم اتار لیں گے اور میں میونی سے اٹھ کرنے لیں گے جب میں نے چولا بند کیا تھوڑا سا اس کے ٹمپریٹر ٹھنڈا کیا پھر میں اس پہ جو ہے مائنس اٹھ کروں گے اس کو مز کرنے گے اور چکن کا بس نکال لیں گے چکن ہمارا ضرور گاڑی ہے اور یہاں پہ ہم اپنی پیٹا بائٹس ریڈی کر لیتے ہیں جلدی سے بچوں کو بنا کے دے بچوں کو بہت پسند آئیں گے اس چکن کا یقین کرے اتنا ٹیسٹ آتا ہے کہ آپ چاہیں گے کہ ہم اسی طرح سے اس کو کھا لیں یہ دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی زی پیٹا بائٹس اپنی بنا رہے ہیں اور اس کو سیکھ لے کے بعد ہلکا ہلکا سا ہم اس کے اوپر گھی اپلائی کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ بہت اچھی کلر آئے گی ہماری بائٹس کی بہت اچھی سی یہ ہماری پیٹا بائٹس کھول چکی تھی اتنی سوفٹ تھی میں آپ کو ابھی اس کی لکھ بکھاتی ہوں اس کو ہم نے اتار لیا اسی طرح سے ہم اپنی ساری پیٹا بائٹس بنائیں گے یہ دیکھیں پیٹا بائٹس ہماری کتنی سوفٹ بنی ہے آپ لوگ بھی ضرور پرائی کریے گا گھر میں بچوں کو بنا کے بچوں کچھ ہو جائیں گے بس پچوں کے لیے اگر بنائیں تو مسالے آپ تھوڑے کم ڈال لیجئے گا یہ ہماری پیٹا بائٹس بن کر فرینڈ ریڈی ہو چکی ہیں بہت سوفٹ بنی ہے اب ہمارا چکن بھی ریڈی ہو چکا اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے چھوٹا پیاز اور ٹوماتر لیا تھا اس کو کیوز میں کٹنگ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں شملہ مرس بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں وہ ایڈ نہیں کر رہی ہوں اس کے اوپر ہم اس طرح سے رکھیں گے اور اس کے اوپر تھوڑی سی مائنیز اور کیچپ ڈال دیں گے اور ہماری یہ ریڈی ہیں مینی پیٹا بائٹس اس پر تھوڑا سا میں کیچپ ڈالوں گی بہت اس کی ڈیلیشیل سی لک بنی تھی وہ بہت ہی مزے کے بنے تھے یہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تھوڑی سی اوپر مائنیز ڈال دیں گے اور بس کیچپ ڈالوں گے سیمپل اور آسان رسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل پر آئیں آپ لوگ آپ کو بہت آسان طریقے سے ملیں گی تو یہ دیکھیں فرنس میرے مینی پیٹا بائٹس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی یمی سے مزے کے بنے ہیں اگر تو میری ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ